بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کیا فیل کرے گی ہمارے ساتھ رہیے گا اس سے پہلے کہ ہم ناول کی طرف بڑے ہیں ناظرین سے میں معذرت خواہ ہوں کہ بس کچھ اچانک لی کچھ ایسے حالات ہو گئے تھے جس کی وجہ سے میں وہ ساری باتیں اگر شیئر کروں گا تو ویڈیو لانگ ہو جائے گی جن کی وجہ سے ویڈیو میں اپنے چینل پر شیئر نہیں کر سکا تو بہت بہت سوری تو اب انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے حالات ٹک ہو گئے اور یعنی کنٹرول اپ ہو گئے اور اب انشاءاللہ ڈیلی بیس پہ ویڈیو اپلوڈ زیادہ زیادہ کیا کریں گے اور ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا اب اتنے لمبے بغرے بریک اپ کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ بیلا اور شیئر ان کی جو شادی کیسے اگامی آلت میں ہوئی تھی اور یہ اپنے آپ یہ دونے دوسرے کو کیسے چاہتے تھے اور ان کے اندر کیسے ان کے گھر والوں کی وجہ سے دوری آئی اور شیئر دبائی میں آگیا اور بیلا کیسے ایک جو ہے فلائی دارے کے ذریعے سے پڑھ کر ڈاکٹر بنی اور کیسے دبائی میں آئی اور کیسے اچانک لئے اتنے عرصے کے بعد جبکہ اس کا بچہ بھی ہو گیا ہے آج وہ اپنے شیئر کو مر رہی ہے تو کیا احساسات ہوں گے یہ سب جاننے کے لئے ہمارے ساتھ رہی گا جلتے ہیں شیئر کی گریفت بیلا کے گرد مضبوط ہوئی سسکیاں لیتی ہوئے کہا محسوس کر کے مجھے تو خود میں کہیں پہ ہی تیری دڑکن جہاں میں ہوں وہیں پہ شیئر آپ نے بھی تو مجھے ڈوڑنے کی کوشش نہیں کی نہ بیلا کے آنسو شیئر کی شرٹ پر گرے بیلا تمہارے جانے کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بہت مشکل سے میری جان بچی پھر میں سمیر بھائی کے ساتھ دبئی آ گیا تھا شیئر نے ابھی بھی بیلا کو اپنے احسار میں لیا ہوا تھا شیئر کے نین بھی کب سے برس رہے تھے شیئر مجھے معاف کر دے مجھے آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا مگر حالات و واقعات نے مجھوور کر دیا بیلا میں تم سے ناراض نہیں ہوں تمہیں جو صحیح لگا تم نے وہ کیا مگر ایک شکایت تم سے ساری عمر رہے گی میں اپنے پیارے سے بیٹی کی پدیش پر آپ کے ساتھ نہیں تھا تمہارے پاس نہیں تھا نام کیا رکھا ہے میرے شہزادے کا شیئر نے بیلا کے چیرے کو اوپر کیا اور آنسو ساف کیے روتی ری بلکل اچھی نہیں لگتی ہو تم بیلا کے ماتے پر اپنے لب رکھے بیلا مسکرائی آپ کی کمی بہت محسوس کی ہے میں نے میں نے بھی اور مصطفیٰ نے بھی بیلا مصطفیٰ کی طرف دیکھ کر بھولی کچھ فیصلے کتنے عذیتناک ہوتے ہیں جو آپ کا سکون چھین کر لے جاتے ہیں شہیر نے بیلا کا ہاتھ تھاما تڑپا تو میں بھی بہت ہوں یہ وقت میرے لئے قیامت سے کم نہیں کی تھا جو میں نے تم لوگ کے بھی غیر گزارا پر اب میں آ گیا ہوں اپنی دیوانی کے پاس شہیر نے بیلا کے ہاتھ کو چھوما یہ سمیر بھائی کے بچے ہیں صفا اور ابراہیم شہیر بیلا کو بتانے لگا اور بچوں یہ آپ کی ہنسپ چاچو کی وائف ہیں اور آپ کی چاچی سلام علیکم کیسے ہو آپ دونوں شہیر نے بیلا کی طرف اشارہ کیا بیلا صفا اور ابراہیم سے ملی مصطفی پیزا کانے میں اتنا مگنتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ شہیر اور بیلا اس کے سر پر کب کھڑے ہو گئے ہیں چاچو یہ تو ہمارا پیزا بھی کھا گیا ہے ابراہیم مو کھول کر احرانگی سے مصطفی کو دیکھ کر بولا سوری دراصل اس کو پیزا بہت پسند ہے جہاں کسی کو پیزا کھاتا دیکھتا ہے وہیں باگ جاتا ہے بیلا نے مصطفی کا چہرہ اوپر کیا مصطفی کا چہرہ کیچپ سے برا ہوا تھا ممہ آپ کب آئیں گی مصطفی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید پھیلاتا ہوا بولا جب آپ کسی اور کا پیزا کھا رہے تھے بہت بری بات ہے بیلا نے ٹیشو سے مصطفی کا چہرہ ساپ کیا ارے ڈانٹ کیوں رہی ہو میرے بیٹے کو شہیر نے مصطفی کو اپنی گود میں اٹھایا اور اس کی پہشانی پر اپنے ہونٹ رکھے آنکھیں پھر سے بھگ گئی مصطفی پہچانا مجھے شہیر ابھی بھی اسے دیوانہ وارج چوم رہا تھا نہیں کون ہے آپ مصطفی نے بیلا کی آج ہی واپس آئے ہیں میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کا سر پرائز خراب نہ ہو بیلا مصطفی اور شہیر کے پاس آئی بابا یہ میرے بابا ہیں سوری بابا ممہ نے کبھی مجھے آپ کی پکچر بھی نہیں دکھائی اور خود روز آپ کی پکچر کو کس کر کے آپ سے ڈیر ساری باتیں کرتی تھی پھر سوتی تھی مصطفی نے شہیر کے چہرے پر میٹی سکس کی بیلا نے مصطفی کی بات پر نظریں جکا لی بابا میں آپ کو بہت یاد کرتا تھا آپ کے بابا بھی آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے تھے بابا یہ لوگ کون ہیں مصطفی نے صفحہ اور ابراہیم کی ترپی اشارہ کیا یہ آپ کے کزنز ہیں میرے شرارتی شہزادے پھر شہیر بیلا اور مصطفی کو گھر لے آیا سمبل اور شہیر سے ملوایا سمیر نے اپنے گھر والوں کی طرف سے بیلا سے مانگی شہیر کو اتنے عرصے کے بعد ہستہ دیکھ کر سمیر سکون میں آ گیا پھر بیلا نے شہیر کو بچوں کے ساتھ کر رہا تھا شہیر میرا اپارمنٹ واپس جانا لازمی ہے کنٹیکٹ میں لکھا ہے کہ میں جب تک اس اسپتال کو سروے کروں گی مجھے وہی رہنا پڑے گا ہو کہ ڈاکٹر سہبہ میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ ایسے اکیلے نہیں رہنے دے سکتا تمہیں اور بھائی بابی کو برا تو نہیں لگے گا نہ بیلا نے شہیر کے کنتے پر سر رکھا نہیں انہیں کیوں برا لگے گا میری گاڑی نکال رہا ہوں تو مصطفیٰ کو لے کر آج ہو شہیر سمیر سے مل کر بیلا اور مصطفیٰ کو لے کر روانہ ہو گیا ماشاء اللہ سے بیلا تو بہت اچھی لڑکی ہے تو پھر آپ کے گھر والوں نے شہیر کو کیوں الگ کیا اس سے سمبل سمیر کو چاہے کا کب پکڑاتی بھی بولی ممہ ڈیڈ کو اس کے غریب ہونے سے مسئلہ تھا اب تو وہ ڈاکٹر بن چکی ہے انڈیپینٹن بن چکی ہے اور غریب ہونا جرم نہیں ہوتا سمیر ہم صحیح کہہ رہی ہوں تم سے ممہ بہت شرم انہی وہ تو کب سے شہیر کیلئے تڑپ رہی ہے انہیں ان کے گناہوں کی سازا مل چکی ہے ایک بیٹا دنیا چوڑ کر چلا گیا اور دوسرا دنیا میں ہوتے ہوئے بھی شکل دیکھ نے کا روا دار نہیں ہے سنین بھی ان سے ناراض ہیں ممہ ڈیڈ اس گھر کی خالی دیواروں کو سالہ دن دیکھتے رہتے ہیں سمیر کی آنکھیں نم ہو گئی بابا سٹوری سنو مصطفی شہیر کے کمر پر بیٹھا کبھی اس کے کان دیج رہا تھا اور کبھی بال بیلا کمرے میں شہیر کے لیے کافی اور مصطفی کے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی دروازے پر کڑی انسنے لگی انسلو اچھی طرح سے انسلو کتنا شرارتی ہے یہ میں تو بچپن میں اتنا شرارتی نہیں تھا شریف بچہ تھا میں ضرور یہ تم پر چلا گیا ہے آنکھیں ناک ہون سب میرے پہ اچھا بیلا نے شہیر کو کافی پکڑائی مصطفی کو اپنی گود میں اٹھایا بابا ممہ کے چیرے پہ جو ڈمبل ہیں وہ میرے پاس بھی ہے مصطفی ہستے ہوئے کہنے لگا لیکن آپ کی مممہ کے چیرے پہ بہت اچھا لگتا ہے شہیر نے بیلا کے چیرے کو نرمی سے چھوا چلیں مصطفی بیٹ پر لیٹے کافی رات ہو چکی ہے مصطفی نے دودھ کا گلاس ختم کیا اور شہیر کا فون اٹھا کر بیٹ پر لیٹ گیا پس ورڈ لگا کر فون کھولا گیرلی کھول کر تصویریں دیکھنی لگا جس میں بیلا اور شہیر بکچرز کے علاوہ کوئی اور تصویر نہ تھی بیلا اس کے ساتھ لیٹھی تھی گیم کھیلتے کھیلتے کی وہ سو چکا تھا بیلا نے اس کے ہاتھوں سے آرام سے پھن لیا اور اٹھ بہر آ گئی شہیر دوسرے کمرے میں نماز ادا کر رہا تھا بیلا بھی پاس آ کر بیٹھ گئے اپلتون سو گیا ہے کیا شہیر نماز پڑھنے کے بعد بیلا کے قریب آ کر بیٹھا میرے بیٹے کو آپ اپلتون کہہ رہے ہیں بیلا شہیر کے بالوں میں اگلیاں چلانے لگی شہیر کی گوت میں اپنا سر رکھا اور اور کیا کہوں شہیر نے اپنے لب بیلا کی گردن پر رکھے بیلا نے بھی اپنا سر شہیر کے چیرے کے قریب رکھا اور اس کی آنکھوں کو اپنے کلابی اونٹوں سے چھوہا شہیر بیلا مسنوری غصہ دکھاتی بولی مزا کر رہا تھا سے پہلے شہیر کی غصتاخیاں بڑھتی بیلا اٹھ کر بیٹھ گئی پھر بیلا نے مصطفیٰ کی بدحش سے لے اب تک کی ساری تصویریں شہیر کو دکھائی ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو زیادہ پسند آیا ہوگا تو بس کچھ مسائل کے وجہ سے جو کہ میں اس سبسکرائب نہیں کی سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اب اجازت دیجئے نیکس ایفیس تک اللہ حافظ جزا اللہ اللہ